اور دو دونوں کی لمبی کھیچتان کے بعد آخر کا شاندش خالی کا شیطان شاہ جہاں شیخ سی بی آئی کے شکنجہ میں آ گیا ہے کسٹڈی ملنے کے بعد سی بی آئی کی ٹیم نے نظام پیلس میں رات پر شیخ شاہ جہاں سے پوچھتا چکی اس دوران سی بی آئی کی ٹیم نے پانچ جنوری کو ایڈی پر ہوئے حملے کو لے کر بھی اس سے کئی سوال پوچھے سی بی آئی شاہ جہاں سے حملے کے پیشے کا مقصد جاننا چاہ رہی ہے وہیں سوطروں کی مانے تو شاہ جہاں کسی پیشیور اپرادھی کی طرح سی بی آئی کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا وہ لگاتار سی بی آئی کے سوالوں کو ٹال رہا ہے وہیں آج سی بی آئی اسے کوٹ میں پیش کرے گی جس کے بعد سی بی آئی شاہ جہاں کو ریمانڈ کے لیے ڈیمانڈ کرے گی سی بی آئی نے پانچ جنوری کو ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے معاملے میں تین الگ الگ ایف آئی آر درج کی ہیں ان میں سے دو ایف آئی آر اگیاد کے خلاف ہیں جبکہ ایک ایف آئی آر میں شاہ جہا کا نام ہے سندیش کھالی کی مہلاؤں سے ملے موڈی ممتہ کے شیک کی نکل گئی ہیکڑی سی بی آئی کے شکنجے میں آیا شاہ جہاں اب شیخ بتائے گا بنگال میں سنڈیکیٹ کا کھیلا ممتہ برنر جی کا چہتہ اور سندیش کھالی کا احوان شاہ جہاں شیخ اب سی بی آئی کے شکنجے میں ہے گرفتاری کے بعد کل تک جو پولیس کے بیچ پوری تھاسک کے ساتھ چل رہا تھا سی بی آئی کے کسٹڈی میں آتے ہی اس کی ساری ہیکڑی نکل گئی کل تک جہاں اسے بنگال پولیس ایسکورٹ کرتے ہوئے دیکھتی تھی آج سی بی آئی کے ادھکاری اسے کھیچ کر لے گئے کل تک جو شاہ جہاں پینٹ شرٹ اور صدری میں تھا آج سی بی آئی کے شکنجے میں آنے کے بعد ٹی شرٹ میں آ گیا شیخ شاہ جہاں کو آخر کار سی بی آئی نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اور دیکھئے اس کو لے کر جا رہے ہیں آہ وہ گاڑی ہے آگے شیخ شاہ جہاں کو یہاں سے لے کے نکل رہے ہیں آپ دیکھئے یہ گاڑی ہے آپ یہ دیکھئے یہ شیخ شاہ جہاں کو لے کر جا رہے ہیں یہ ہے اس میں شیخ شاہ جہاں موجود ہے بیچ میں آپ دیکھئے شیخ شاہ جہاں کو گاڑی سے لے کر روانہ ہو چکے آخر کار سی بی آئی کی کسٹڈی میں شیخ شاہ جہاں آ چکا ہے اور گاری سے لے کے یہاں سے روانہ ہو گیا ہی ہے سی بی آئی دیکھئے بڑی جدو جہد کے بعد یہاں سے شیخ شاہ جہاں کو سی بی آئی نے اپنے کسٹڈی میں لیا ہے اس کے بعد اب یہاں سے نظام پیلیس لے کر جا رہے ہیں وہاں پر اس سے پوستاج کی جائے گی اس سے پہلے سس کیم میں اس کا میڈیکل کر آیا گیا اور اس کے بعد یہاں سے سی بی آئی کی ٹیم نے اپنی کشتڈی میں لیا بڑی سرکشہ کے بیٹ میں سی بی آئی اس کو اپنی کشتڈی میں لے کر اب نیزام پیلیس لے کر پہنچی ہے جہاں سے اسے پوچھتاج کی جائے گی سی بی آئی کی ٹیم نے نیزام پیلیس میں شاہ جان شیخ سے لمبی پوچھتاج کی سوترہ کا مطابق سی بی آئی نے شاہ جان شیخ سے پوچھتاج کیلئے سوالوں کے لمبی فیرس تیار کر رکھی تھی اور کل رات اس سے ایک ایک کر ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اسے پوچھا گیا ای ڈی کے ادھکاریوں پر اس نے حملہ کیوں کروایا ای ڈی کے ٹیم پر حملے کے لیے گنڈے کہاں سے بلوائے ای ڈی کے چھاپے سے کیوں بچنا چاہ رہا تھا ای ڈی کے ٹیم پر حملے کے بعد کہاں فرار ہو گیا پچپد نینوں کے فراری کے دوران کس کس نے مدد کی پولس کو گرفتاری کی ڈیل کس سے ہوئی ان سوالوں کے علاوہ بھی سی بی آئی کے ٹیم سندیش کھالی کے شیخ سے اس کے سنڈکٹ اور اس کے بانگلہ دیش نیٹ پر کو بھی کریک کرانے کی کوشش کر رہی ہے اس سے پہلے شاجہ شیخ کے کسٹڈی کو لے کر سی بی آئی ای ڈی اور بنگال پولیس کے بیچ جم کر کھینچتان ہوئی بنگال پولیس لگاتار شاجہ شیخ کو بچانے میں لگی رہی سپریم کورٹ تک گئی حالے کہ سپریم کورٹ نے ماملے پر فوراں سنوائی سے انکار کر دیا جس کے بعد کولکتا ہائی کورٹ کو بنگال پولیس کو دوسری بار آدینش دینا پڑا کہ وہ شیخ شاجہ کو سی بی آئی کے حوالے کر دے حالے کہ کورٹ نے جو سمائی تائی کیا تھا اس سے بھی دو گھنٹے بعد سی آئی ڈی نے سی بی آئی کو شاجہ کے کسٹڈی دی سی بی آئی نے پانچ جنوری کو سندیش خالی میں ای ڈی کے ٹیم پر حملہ کرنے کے ماملے میں تین الگ الیک آف آئی آر درج گئی ان میں دو آف آئی آر اجیاد کے خلاف ہے جبکہ ایک آروپی اور تی ایم سی نیتا شیخ شاجہ کے خلاف درج ہوئی ہے جس وقت سی بی آئی شیخ شاجہ سے پوچھتاج کر رہی ہے اسی دوران سوشل میڈیا پر شیخ شاجہ کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وی جی پی نیتا امیت مالوے کے مطابق شیخ شاجہ کا یہ ویڈیو ای ڈی کے ٹیم پر حملے سے چار دن پہلے کا ہے جس میں وہ ای ڈی اور سی بی آئی کو کھولے آم دھمکی دیتے سنا جا سکتا ہے سی بی آئی اس ویڈیو کو شاجہ شیخ کے خلاف اہم ثبوت مان رہی ہے پوچھتاج میں شاجہ سے سی بی آئی کی ٹیم یہ جاننے کے کوشش کرے گی کیا خیر وہ اس طرح ہے کہ بیان کس کے دم پر دیتا تھا اس کے نیتورک آکا کون ہے وہ نورت چوبیس پرگنا میں اپنا نیتورک کیسے چلاتا ہے اس کے تار کہاں کہاں سے جڑے ہیں موسیقی